اکبار نکلتا ہے اتری بھارت میں دینک جاگرہ بہت مشہور سب سے زیادہ پاٹھک ہیں اس کے اس میں ایک لیک چھپا تھا دنگے کیوں ہوتے ہیں بلاج مدھوک جو مجرور لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے بلاج مدھوک کو انہوں نے ایک لیک لکھا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں دیتی تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کیا واسطوں میں صحیح ہیں کہ نہیں میں الہاباد میں ایک دکان میں گیا اور مولانا فتے محمد خان صاحب جالندری اور مولانا عبدالپارک صاحب کی ہندی کانواد لے آیا اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت ویسے ہی موجود تھی تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے اور میں نے کتاب لکھی اسلامی کاتنکوات کا اتحاس بھالا صاحب تھاکرے کو بہت پسند آئی انہوں نے اس کا انگریجی چانسیسن کرایا دہ ہسٹری آپ اسلامی ٹیڈیچم کے لئے بعد میں ایک سجن نے اب میں وہاں آ رہا ہوں کی میرا میرا سوچ کیسے بدلا ممبئی کے ایک بیعپاری نے مجھ سے کہا کہ سوامی جی آپ جو کام کر رہے اس میں فنڈ کی جورت ہے فنڈ آپ کو نہیں مل رہے آپ ایسا کریے کتاب اسلام پر لکھیے امریکہ کے لئے کی واسطوں میں اسلام سے امریکہ کو خطرہ ہے تو آپ کو اچھا خاصا آپ کو وہاں سے رائلٹی ملے گی آپ کے سارے کام چل جائیں گے لیکن وہ بڑی کتاب ہونی چاہیے اس کو لکھنے کے لئے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لئے ہیں سبان اللہ کیونکہ ان میں جو یدھ کا عدیس تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے وردھ تھا تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ایک دھرما چار سے ایسی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور وہ گلتی کیوں ہوئی گلتی کا جمعہ دار بہن نہیں تھا اس گلتی کا جمعہ دار انواد کرنے والا تھا جس نے یہ نہیں بتایا کہ آیت کا مطلب کیسے سمجھیں کسی بھی ہم یہاں جو گہر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لئے جروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستیتیوں میں آئی یہ جب جانیں گے تبھی سید معلوم ہوگا تو یہ جاننے کے بعد میں نے دوسری کتاب لکھی اسلام آتنک یا آدرش یعنی اسلام میں آتنک نہیں آدرش ہی آدرش اور اس کا ہم دوسرا ادھاران اور ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے دوسری کتاب بھی لکھی ہے ایک بار میں جا رہا تھا ابھی تھوڑے دن کی بات ہے تو ایک سجن سے میری بات چیت ہونے لگی میں نے کہا اسلام میں آتنکوات ہے ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنڈٹ سے کہ آج سے سو سال پہلے بریٹس پارلیامنٹ میں ایک بھودپور جو پردھان منتری ویلیم گلیڈ سٹون تھے انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہی ہو اس کے بارے میں چیزیں کہی تھی تو مجھے بلکل اپنی بات یاد آگئے کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویسے ویلیم گلیڈ سٹون نے بھی غلط سمجھا اور اس کے جمعے دار وہ نہیں انواد کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح انواد اس کو صحیح دنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی جوڑت ہے تو میں نے دوسری کتاب دکھی ہے قرآن جینے کی کلا وہ انگریجی ہندی میں ہے وہ چھک چکی ہے جمعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکز سے چھپی ہے انگریجی میں اسلام این آٹ آف لیونگ کے نام سے انگریجی میں بھی چھپے گی اب ان ساری چیز جو میں نے اسلام کو دیکھا قرآن کو دیکھا اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سنسکر پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے اور یہ جملہ نہیں ہے یہ جملے باجی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محاورہ کہہ دیا جملہ پھیک دیا یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے یہ انسانیت کے دسمن ہے کام کرود مد لو مو یہ دسمن ہے اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں کام یعنی کہ کسی بھی محیلہ کو کسی بھی عورت کو اپنی بی 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 کو چھوڑ کر کے اور دنیا کی جتنی محیلہ ہیں ان کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھنا یہ قرآن میں بہت ہی سکتی سے پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو کہے مسلم بھائیوں سنے کہ کسی بھی مرد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے لیکن قرآن کا کیا حکم ہے قرآن کے سورہ چوبیس آیت تمبر تیس میں ہے اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی گیر جو جو بھی محلائے ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی جب سبان اللہ مرد جب اپنی پتنی کے سیوہ کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے یہ پروش کے لیے یہ بنایا گیا نیم اور یہی نیم عورت کے لیے دونوں کے لیے وہی نیم بنائے گئے یہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو نیم بنائے گیا تو یہ کام کے لیے کتنی سکٹی کی گئی گروہ گصہ گصہ کے لیے سب سے پہلے گصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کہ گصہ کسی کا رک جات وہ پورا سنت بن گیا سادھ بن گیا اور کتنا پڑھ یہ طریقہ اسلام میں بتایا قرآن میں بتایا گیا کہ ماف کر دو کسی کے گناہ کو ماف کر دو اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو سورہ ساتھ آیت نمبر ایک سو نینیان میں حکم آیا کہ اے محمد مافی کا طریقہ اپنا ہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ گیا سورہ تین آیت نمبر ایک سو چوتیس میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور گزے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو ماف کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں حجیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتری اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی دل میں اتر نے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی آپ کے ایک کرم قرآن میں اللہ کے حکم کے انصار ہوا کرتے تھے آپ نے پہلے خود اپنے اچھا میں لیا اپنے اخلاق میں لیا تک دوسروں کو بتایا فتے مکہ کے دن وہ ابو صوفیان جو آپ کے خلاف مکہ کی ایک ایک لڑائی میں آپ کے خلاف نیت کرتے تھے جب وہ سامنے پڑے فتے مکہ کے دن تو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ابو صوفیان کو معفی اور جو ابو صوفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معفی آج جو اپنے گھر کے دروازے بن کر لے اسے معفی جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی معفی اب آپ سوچئے جس بکہ میں قدم قدم پہ آپ کا بھروت تھا قدم قدم پہ سارے لوگ چھپ گئے جب حج محمد صلی اللہ علیہ سلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تو بہانہ بنایا معفی دینے کا یہ بہانہ کیا بنایا کہ جو یہاں چلا چھپ جائے اسے معفی جو وہاں چھپ جائے اسے معفی جو وہاں چھپ جائے اسے بھی معفی یعنی کسی نہ کسی وہاں سب کو معفی 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 اور معفی